اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے ہم انٹرنیٹ کا جو وائی فائی ہوتا ہے ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کا پاسورٹ کیسے جان سکتے ہیں سپوس یہ دیکھیں یہ وائی فائی ہے میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں یہاں سے کنیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ کنیکٹ ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گا فارزنبل ہم اس طرح اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ فارزنبل جب ہماری کوئی ڈیوائیس جب ہمارا وائی فائی کنیکٹڈ ہوتا ہے کسی بھی ڈیوائیس سے کسی بھی پی ٹی سی ایل سے کسی بھی موبائل سے تو بہت اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا پاسورٹ کیا ہے تو اس کیلئے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے یہاں پر سرچ کرنا ہے کنٹرول پینل اگر آپ ونڈو ٹین یوز کر رہے ہیں تو کنٹرول پینل کنٹرول پینل پر کلک کرنا ہے کنٹرول پینل پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے نیٹورک اینٹرنیٹ یہاں پر کلک کر دینا دوستو اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے یہاں پر نہیں کلک کرنا آپ نے یہ جو ہے نا یہ یہاں پر انٹرنیٹ سوری نیٹورک اینٹرنیٹ اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو دیکھو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اب دیکھیں میں آپ کو بہت 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 بھی بتاتا ہوں دیکھیں آپ بگر یہاں پہ کلک کرو گے تو یہ کچھ اور چیز اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ کلک کرنا ہے پھر آ جانا ہے یہاں پر انٹرنیٹ انڈ شیئرنگ یہاں پہ کلک کرنا ہے اس طریقے سے بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اب اس طریقے سے بھی آ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو ہے میرا کیا ہے یہاں پر جو میرا انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے وہ ہے اوپو اے فائیویس اس یہ موبائل ہے اس کے وائی فائی سے میرا کنیکٹڈ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اب اس کا ہم پاسور جانے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے چاہے آپ کے پاس اگر اسی طریقے سے کوئی موبائل ہو یا پیٹی سیل ہو یا کوئی بھی آپ کے ساتھ ویرلیس یا کوئی اوٹ ویرلیس ہو تو جو بھی وائی فائی ہوگا تو آپ نے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا آجا جائے گا اس کی دیوائیس کا نام میں یہاں پہ کلک کر رہتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے دوستو کیا کرنا ہے آپ نے آجانا ہے یہاں ویرلیس پروپلٹیز میں اگر آپ کے پاس یہ اپشن نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے جانا ہے پروپلٹیز میں پروپلٹیز میں جانے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ کنفیگوریشن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کنفیگریشن پر کلک کرو گے تو یہ ایک تو تب یہ کیا آئے گا یہ ایک options آئے گا otherwise یہ نہیں آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جانا ہے اب اس کو دوبارہ آپ نے restart کرنا ہے مطلب restart کا مطلب یہ ہے کہ اس کو close کر دینا ہے دوبارہ یہاں سے اور اس کو یہاں سے close کر لینا ہے اب دوبارہ یہاں پر search کرنا ہے آپ نے control control panel control panel کو search کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ جانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پر یہاں پر اب اس کے بعد اس پر کلک کرو گے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو یہ option آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ نے یہاں پر properties میں جا کے یہاں configuration پر کلک نہیں کرو گے تو تب تک یہ options آپ کے پاس نہیں آئے گا یہ option اس کے بعد آپ نے اس option پر چلے جانا ہے ips option میں جانے کے بعد آپ دیکھو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ اس کا ssd کیا ہے ssid کیا ہے اور اس کا name کیا ہے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے یہاں پر جانے سیکیورٹی میں دیکھو یہاں پر سیکیورٹی ہے اور سیکیورٹی میں جانے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر کلک دیکھو یہاں پر جیسے میں یہاں پر کلک کیا تو یہ اس کا جو password ہے وہ یہاں پر show ہو رہا ہے دیکھیں آپ اسی طریقے سے کوئی بھی device آپ کے ساتھ connected ہے تو یہاں پر اس کا password show ہو جائے گا تو اسی طریقے سے کیا کر سکتے ہیں آپ کسی بھی device کا laptop سے جو device connected ہے اس کا easily password ملوم کر سکتے ہیں تو i hope آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر نہیں آئی تو please یہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اگر آگئے تو please میرے چینل کو like and subscribe کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں thank you for watching بلتا ہے ناکس ویڈیو میں ابھی کے لئے عزیز دیجئے